بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آجر کوئی ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو گرمیوں کے اندر جوشلی ایسے ہوتا ہے کہ پنکھے کی ساؤنڈ جو ہے فین کی ساؤنڈ اکثر ریکارڈ ہو جاتی ہے اور یا پھر اردگرد کی بھی کوئی ساؤنڈ ہیں یا نوائس ہے تو وہ ہم کس طرح سے رموو کر سکتے ہیں ویڈیو میں سے اور ہم کس طرح سے ویڈیو کو پروپرلی جو ہے وہ فینلائز کر سکتے ہیں تو ہم اباس یہ کیمٹیسیا کا ساؤنڈ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کو ایڈ کریں گے یہ ہم نے ویڈیو کو ایڈ کر دیا جب بھی آپ ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں تو پہلے کچھ سیکنڈز اس کے جو ہیں وہ آپ خموش رہا کریں تاکہ آپ کی جو اردگرد کی نوائس ہے وہ ریکارڈ ہو جائے کریں اور آپ کو وہ ریفرنس مل جاتا ہے یہ ویڈیو ہم نے لے دی اور اس ویڈیو کی آڈیو اب ہم نے ایکسٹریکٹ کر لینی ہے شیئر کے اندر جائیں گے ایکسپورٹ آڈیو انلی کریں گے اور اس کو ہم ڈیسٹوپ پہ یا کسی بھی جگہ پہ آڈیو کے طور پہ لے آتے ہیں فار ایڈیو اس کو نام دے دیا ہم نے آڈیو کا اب ہم ڈیسٹی ساکوئر کھول لیں گے جو کہ بہت ہی زبرتست اور فری ساکوئر ہے فار آڈیو ایڈیٹنگ اور اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں وہ خود کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ڈیسٹوپ پہ چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ ہم آڈیو جو ہے وہ اس کو لے آتے ہیں اس ساکوئر کے اندر یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ آڈیو ہے اور اس کے جو پہلے کی کچھ سیکنڈز تھے وہاں پہ میں خاموش رہا اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ جو ارد کی نوائس تھی وہ جہاں پہ ریکارڈ ہو چکی ہے سو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے یہ جہاں تک جو ہے وہ نوائس ہے ٹیک ہے اس نوائس کا ریفرنس ہمیں مل گیا تو اگر آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے آپ فر ایجمپل شروع میں سیکنڈز نہیں دینا چاہاں دے سکتے بھول جاتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو تو نو پرابلم آپ زوم کر کے کہیں نہ کہیں آپ کو ریفرنس مل جائے گا فر ایجمپل اس کے اندر کہیں پہ بھی پاز جہاں پہ بھی آئے گا فر ایجمپل جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاز آیا ہے تو ہم یہ والا ریفرنس بھی لے سکتے ہیں تو ہم سب سے بہترین ریفرنس وہی والا ہے ہماری اس آڈیو کے لیے یہ شروع والا تو ہم شروع میں جاتے ہیں اور اس ریفرنس کو پک کرتے ہیں ایسے اور ہم ایفیکٹ پہ جائیں گے اور پھر یہاں پہ نوائس ریڈکشن پہ جائیں گے اور نوائس ریڈکشن پہ جائیں گے اور نوائس ریڈکشن اب ہم کنٹرول اے پریس کریں گے سب کو سیلیکٹ کریں گے پوری آڈیو کو اور دوبارہ جائیں گے ایفیکٹ کے اندر نوائس ریڈکشن کے اندر اور نوائس ریڈکشن پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیں گے اور یہ ہماری آڈیو جو نائس ہے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گی اب آپ نے اس کے کافی حد تک ریموو ہو چکی ہے اور کافی کلیر آڈیو جو ہے وہ ہمیں سنائی دے لیے البتہ آپ اس کو مزید کرنا جائیں تو آپ دوسری دفعہ ایک دفعہ پھر اس کو سیمیلر پیٹرن جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی نوائس بھی ہو سکتی ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ سے بھی آپ آڈ نائس کو پک کر کے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں مہنولی تو یہاں پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں آڈ نائس ریڈکشن اور اس کے بعد ہم اوکے پہ کلک کریں گے اور یہ دوبارہ ویڈیوز ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ دیکھئے کافی کلیر آواز آپ کو سنائی دے گی نائس آپ کو بہت کم آپ کو سنائی دے لیا ہے یہ سوفیئر کافی زبردست ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں لائک ایفیکٹس کے اندر آپ جائیں گے تو آپ پچھ آپ کو بھی انکریز ڈگریز کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے تو ہم اس کو کبر نہیں کر دے اب ہم فائل پہ جائیں گے اور اس کو ایکسپورٹ کر لیں گا آڈیو کو آپ ایز ای ویو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا مپ اڈیو کو ہم ایم پی دیو کی صورت میں کر لیتے ہیں اور اس لوگ یہ نہ جائے اور اس کو کہتے ہو یا کچھ بھی بھی آپ آپ دے سکتے ہیں اور اس کو us oke کر ہم آپ یہاں پر دو آڈیوز ایڈ ہو چکی ہیں یہاں پر پلے کریں یہ دیکھیں دو آڈیوز ابھی ایڈ ہو چکی ہیں تو ہم نے یہ والی جو ویڈیو کی پرانے والی اس کی آڈیو کو نہیں ہمیں چاہیے تو ہم سپرٹ آڈیو آڈیو کریں گے اور اس کی جو آڈیو ہوگی یہ والی جو پرانی آڈیو ہے اس کو ہم ڈیلیپ کر دیتے ہیں اور اس آڈیو کی کا ویڈیوم اگر آپ بڑھانا چاہیں تو یہ نئی آڈیو آلائی ہے تو آپ سمپلی یہاں پہ سلائیڈر پہ کلک کر کے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تھوڑا سا اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ زیادہ ہو گی اب کیمٹیسیا جو ہے یہ بہت ہی سمپل اور بہت ایزی سوفیئر ہے فار ایک زیمپل ہم اس ویڈیو کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ شو شو والا یہ دیکھئے یہاں تک یہ ہمیں ریموو کرنا ہے چیک ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ویڈیو تو اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور اس کلپ کو اور ان دونوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سمپلی ایس پریس کریں گے تو ایس سے یہ دونوں حصے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں تو ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو پکڑ کے ہم پیک پہ لے جائیں گے اور اس کو بیلڈ کر سکتے ہیں چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اس سے پہلے انٹرو بھی آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس انٹرو بنی بنی بنائی ہے جیسے کہ میری انٹرو بنی ہوئی ہے بھی تو میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں سو فور ایس پل ہم جہاں پہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ ہیں ہمارا پولڈر شورٹس جہاں پہ یہ ہماری انٹرو ہے تو اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیمٹیسیا کے اندر ہار چیز ایویلیبل ہے اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے جوڑ لیں آپس میں کی تاکس کے درمیاں گیاب نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ دیکھیں یہاں ویڈیو سے پہلے یہ انٹرو آ جاتی ہے اور انٹرو کے بعد جو ہے وہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ ہماری انٹرو ختم ہو یہ ویڈیو ہماری چالو ہوگی اب ہم ویڈیو کے اوپر فور ایس پل آپ یہ دالنا چاہتے ہیں سبسکرائب کا بٹن تو اس کی ویڈیو ہے ہم اپاس ہم اس کو لے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ آگئے اب یہ جو گرین ویڈیو ہوتی ہے ہم گرین سیکشن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ہم نے سیلیکٹ کیا مور پہ جائیں گے اور یہاں پہ ویڈیو ایفیکس میں جائیں گے اور یہ ریموو کلر اس کو ہم جہاں پہ اس ویڈیو کے اوپر ایڈ کرتے ہیں یہاں رائیٹ سائیڈ پہ پاپرٹیز اگر نہیں آ رہی تو اس پہ کلک کریں گے تو آ جائیں گی اور یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے کلر کو اور یہ کلر جب ہم سیلیکٹ کریں گے یہ کلر ڈیلیٹ ہو جائے گا from this ویڈیو اور جب یہ ڈیلیٹ ہو گیا تو آپ مسکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یہ یہاں پہ آگئی آپ اس کو رائیٹ پہ ڈالتے ہیں لیفٹ پہ ڈالتے ہیں کہیں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر اس کو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں سو فر ایزمپل میں یہاں پہ اس کو ایڈ کرتا ہوں اور پھر میں کسی اور جگہ دوبارہ یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے بھی ریپیٹ ہو تو ہم اس کو کنٹرول سی کر سکتے ہیں یا کپی کر لیں اور پھر اس سلائیڈر کو لے آئیں جہاں پہ بھی آپ کو چاہیے اور مثلا ہم اس کو ویڈیو ختم ہونے سے پہلے یہاں پہ آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لے آئیے سلائیڈر کو اور کنٹرول بی پریس کر لیں یہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو یہاں کاپی ہونے کے بجائے یہاں نیچے کے نین پہ کاپی ہو جائے گی اس کو آپ اٹھا کے اوپر لے آئیں کوئی ایشیو نہیں ہے کیا تو یہ ہماری لیئرنگ ہوتی ہے جو ویڈیو ٹاپ پہ ہوگی وہ ٹاپ پہ آئے گی جو نیچے ہوگی وہ نیچے آئے گی اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ لے جاتے ہیں اور کہ ہم جب پلے کریں گے کہ یہ ویڈیو بھی ہم پاس آ جائے گی تو یہ ہماری جب ویڈیو تیار ہوگی جی اب آپ شیئر پہ جائیں گے جاں گے یا ہم نے ایکسپورٹ کر لینا ہے ویڈیو اس کے سائز وغیرہ یہاں پہ آ راتوال بیٹی میں ہم نے ریکارڈ کی ہے درس گویٹ نیکس اور ایم پی فور کی صورت میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کا سائز وغیرہ آپ مینولی بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہے اور یہاں پہ ویڈیو سٹنگ کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی کا جو سائز ہوتا ہے اس کو آپ زیادہ یا کم رکھ سکتا ہے فر ایسیمپل قوالٹی آپ کو زیادہ اچھی چاہیے تو آپ اس کو تقریباً سکسٹی پہ اگر رکھیں گے تو اچھی قوالٹی آپ کو مل جاتی ہے اور اگر آپ ویڈیو کا سائز کم رکھنا چاہتا ہے تو اس کو کم کر لیجئے میں اس کو تقریباً فیفٹی ایٹ پہ رکھا میں نے اور یہاں پہ ہم ویڈیو کا نام دے دیں گے اور یہاں پہ ویڈیو کا نام ہے جی چڑھے میں نام اس کا کیا نام تھا ہاں ایکسپورٹ ایس پی ایس پروم یونیٹی آہ تو بلنگر اس طرح سے اور یہ نام دینے کے لئے تو فنش کرتیں گے یہ آپ کی ویڈیو بننا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جو کیمٹیسیا کا فولڈر ہو کر ڈاکومنٹس کے اندر کیمٹیسیا اور اس کے اندر یہ آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ایس پروم یونیٹی ٹو پلندر اس کے اندر جو ہے وہ بلڈ ہو کے آ جائے گی ایمپی فور کی صورت میں اور پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں that's it for this ویڈیو اللہ حافظ